آج کا دن ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یار گائز میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میں لاؤس سنٹوس کا سب سے زیادہ اوپی گھر بناوں بلکہ آپ لوگ گھر تو نہیں بول سکتے ہو اس کو منشن یا پھر ہم لوگ بڑا محل بول سکتے ہیں لیکن یا حمد ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگا ہوگا سنچن تم مہنگے کی فکر مت کر میرے پاس کافی زیادہ پیسے آ چکے میں فٹا فٹ سے بینک جا کے سارے پیسے نکالتا ہوں اور تم لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سے گاڑی کی ڈگی کھولو مگر ایک سیکنڈ یار گائز ہم لوگ کی گاڑی کی ڈگی کچھ زیادہ ہی چھوٹی ہے میرے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں سنچن لیکن یا حمد ہے ہم لوگ اپنا نیا گھر کدھر بنائیں گے یہ تو تم لوگ کے لیے ایک سرپرائز ہونے والے میں نے پوری کی پوری جگہ بھی دیکھ کے رکھی اور اپنے گھر کا نقشہ بھی تیار کر لیا میں نے ابھی بس مجھے صرف اور سے بینک کے اندر جا کے پیسے نکال لیں لیکن آپ کو پتہ نہ کہ لاؤس سنٹوس کے اندر کتنی زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں کہ یسا نہ ہو کہ ہم لوگ کی پیسے چوری ہو جائے یار اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ کیونکہ میرے پاس ویپن بھی ہے میں پوری کی پوری تیاری کر کے آیا ہوں تم دونوں بس یہیں پہ رکھوں میں ایک سیکنڈ میں پیسے نکلوا کے آتا ہوں لیکن یا حمد ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا چل ٹھیک ہے سنچن آجا ویسے بھی پیسے کافی زیادہ ہونے والے ہیں نا تو ہم لوگ کو اٹھانے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ اس بندے کے پاس چلتے ہیں سر شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بینک کے اندر ویپن آلاود نہیں ہے ابے میرے پاس لائسنس ہے اس والے ویپن کا اپنی سیکیورٹی کے لیے لے کر آیا ہوں تمہیں کام کرو کہ فٹا فٹ سے میرے بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دو سر آپ پلیز اپنا کارڈ دے دیں یہ لو پکڑو میرا کارڈ سر آپ نے کتنے پیسے نکلوانے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر جتنے بھی پیسے ہیں سارے کے سارے نکال کے دے دو اور ساتھ میں مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کے پاس کوئی بیگ یا پھر کوئی بریف کیس یا پھر کوئی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ہوگا کیا لیکن سارے اندر سب کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیونکہ میرے پیسے کافی زیادہ ہیں نا پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ ہیں لیکن سر آپ کے اکاؤنٹ میں تو زیرو روپیز شو ہو رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہو پاگل ہوگی ہو کیا ایک لاکھ کروڑ ہوں گے چیک کرو سر چیک کر کے ہی بتا رہا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو روپیز پڑے ہوئے تو پھر یا حامدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم لوگ کے ساتھ مزاک کیا تھا نہیں نہیں سنچن مزاک نہیں کر رہا ہوں میں نے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ بینک میں جبا کروئے ہیں لیکن سر ہم لوگ کے پاس تو زیرو بیلنس شو ہو رہے ہیں پاگل ہوگی ہو تم تم لوگ کا منیجر کھدھر ہے ارے ارے سر آپ کھدھر آ رہے ہو مجھے تم لوگ کے منیجر سے بات کرنی ہے تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو یہ رہا یار گائز یہ ہے ان لوگ کا منیجر مجھے فٹا فٹ سے اپنے پیسے دو جی جی سر آپ پلیز بیٹھ جائیں میں ابھی آپ کو آپ کے پیسے نکال کے دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جلدی کرو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے میں نے اپنا گھر بنانا ہے لیکن یا حامدہ ہم لوگ کا گھر کس طرح کا ہوگا سنچن ہم لوگ کا گھر جو ہوگا نا وہ کافی زیادہ اوپی ہونے والا ہے تو سمجھ لے کہ کوئی کیسل بنائیں گے ہم لوگ اور لٹرل ہی میں یار گائز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جو آج والا ہم لوگ کا گھر ہوگا نا وہ گھر آپ لوگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر رنوے بھی بناوں گا اور یا حامدہ ہم لوگ کے گھر کے اندر بہت ہی بڑا سویمنگ پول ہوگا لیکن سنچن صرف یہ ہی ناہی ہم لوگ کے گھر کے اندر ایک سو گاڑیاں ہوں گی پوری کی پوری ایک سو گاڑیاں لیکن سر آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں آبے کیا بات کرے ہو کیسے پیسے نہیں ہیں میں نے کل ایک لاکھ کروڑ ڈالیں ہیں بینک اکاؤنٹ کے اندر سر میں نے چیک کیا ہے آج صبح کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے آج صبح میرا اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے سنچن تو نے نکالے کیا ارے نیا حامدہ میں تو آپ کے ساتھ تھا دیکھو میرے ساتھ چلا کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے میرے پیسے مجھے واپس کرو سر کہاں سے پیسے لا کے دوں آپ کو آپ کے پیسے ہے ہی نہیں بینک اکاؤنٹ زیرو ہے آپ کا یہ کیا بول رہا ہے میرے پیسے گئے کدھر آج صبح دس بجے آپ بینک کے اندر آئے تھے اور سارے کے سارے پیسے آپ نے نکال لیے آج صبح دس بجے میں تو بینک آیا ہی نہیں ہوں تو پھر سر ہم لوگ کو نہیں معلوم لیکن کسی کے پاس آپ کا کار تھا اور وہ ایک لاکھ کرو لے کے چلا گیا بے یار گائز یہ کون کر سکتا ہے تمہارے پاس ایڈریس ہے کیا سر ایڈریس تو نہیں ہے لیکن پیسے نکالنے والے کا نام ہم لوگ کے پاس شو ہو رہا ہے جلدی بتاؤ کیا نام ہے اس کا سر اس کا نام ہے مائیکل کیا بات کر رہے ہو مائیکل جی جی سر مائیکل شو ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ مائیکل نے میرے بینک آکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے لیکن میرا ایڈی ایم کار تو میرے پاس ہے سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کا ایڈی ایم کار بالکل ویلڈ ہے لیکن مائیکل یہاں پر آیا تھا اور اس کے پاس بھی آپ کا ایڈی ایم کار تھا لیکن ایڈی ایم کار تو ایک بندے کے پاس ایک ہی ہوتا ہے نا ابھی بتا نہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پیسے نہیں آکاؤنٹ میں تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ کس طرح کا بینک ہے تم لوگ کا ابھی سر جس کے پاس کارڈ ہوگا پیسے تو اسی کو ملیں گے نا لیکن کارڈ مائیکل کے پاس آیا کیسے کارڈ تو اولیڈی میرے پاس ہے ابھی سر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مائیکل کو یہاں پہ بھیجاؤ واگل واگل ہو گیا ہے اور گائز میرے پیسے کہاں پہ چلے گئے ارے یا حامد ہے تو پھر ہم لوگ گھر کیسے بنائیں گے فکر مت کا سنچن مائیکل کا گھر مجھے اچھے سے پتا ہے مائیکل کو ڈھوڑنا میرے لئے مشکل نہیں ہے ایک سیکنڈ میں اس کے گھر جاؤں گا اور سارے کے سارے پیسے مائیکل سے واپس لوں گا دیکھ یہ تو کھولی بھی ہے لیکن آپ کے ہاتھ تو کھالی ہیں ہاں چاپ بینک میں پیسے نہیں ہے یہ کس طرح کا گھٹیا مزاگ آپ نے ام لوگ کے ساتھ کیا ہم لوگ کا دل توڑ دیا آپ نے ابھی نئے نئے چاپ مزاگ نہیں کرو میں نے پورے کے پورے پیسے بینک میں کل آکے ڈالے تھے اور آج یہ لوگ بول رہے ہیں کہ سارے کے سارے پیسے مائیکل نکال کے لے کے چلا گیا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے مائیکل کیسے نکال سکتا ہے ایک منٹ تم لوگ صبر کرو مائیکل مجھ سے بچنے والا نہیں ہے لیکن آپ ہمیں دیا گاڑی کی ڈگی تو کھلی ہے گاڑی کی ڈگی سنچن کھلی رہے گی جب تک ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں آ جاتے ہیں میں ڈگی کو بند نہیں کروں گا سارے کے سارے سپنے آپ نے ایک سیکنڈ میں ہم لوگ کے چکرہ چور کر دی یار فکر مسکا چاپ میرے پیسے مجھے واپس ملیں گے مائیکل ایسا کیسے کر سکتا ہے نہیں بچے گا یار گائز مائیکل آج مجھ سے بلکل بھی نہیں بچنے والا ہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ میرے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے لے کے چلا گیا ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا رہ گائز یہ کا مائیکل کیسے کر سکتا ہے میرا ایٹی ایم کارڈ تو میرے پاس ہے تو پھر مائیکل نے ڈبلیکیٹ ایٹی ایم کارڈ کیسے بنا دیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بچے گا نہیں آ رہ گا اس مائیکل آج مجھ سے نہیں بچنے والا ہے اگر تو اس نے مجھے میرے پیسے واپس نہیں کیے تو پھر میں مائیکل کے پورے کے پورے گھر کو آگ رکھا دوں گا تو پھر یا ہم لوگ کو تو ہمارے پیسے واپس نہیں ملیں گے ملیں گے ملیں گے سنچن آج کچھ بھی ہو جائے میں اپنے پیسے تو واپس لے کی رہوں گا ابھی تم لوگ ایک منٹ ادھری رکھوں میں فٹا فٹ سے مایکل کا بندوبست کر کے آتا ہوں میرے ساتھ چالاکی کر کے اس نے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے کدھر ہے جمی مایکل کدھر ہے فرینکلین چاچو پاپا تو گھر پہ نہیں ہے پاپا گھر پہ نہیں ہے تو پھر کدھر ہے جمی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلو گے کیا ویڈیو گیم میں تمہارے ساتھ ہیں تمہارے پاپا مایکل کے ساتھ کھیلوں گا کہاں پہ جا سکتا ہے یار گائز یہ اپنے گھر پہ تو نہیں ہے تو پھر یہ کدھر جا سکتا ہے جلدی سے باہر آؤ مایکل گاڑی لے کے بھاگ رہے یار کدھر ہے چاپ مایکل کدھر ہے وہ دیکھو سامنے کی طرف گاڑی میں بیٹھ رہے یار ایک منٹ یار گائز یہ مایکل مجھ سے بچے گا نہیں ابے مایکل روک جاؤ یہی پہ آوے ڈے وہ کیا ہے نہ کہ تم مجھے کبھی بھی پکڑ نہیں پاؤ گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کدھر بھاگے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بیٹ سنچن جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے سنچن کدھر رہ گیا ہے ارے یا خاندہ میں تو گاڑی کے اندر آ رہا ہوں جلدی بیٹھ سنچن جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ ہم لوگ کو گاڑی کی ڈگگی ابھی بند کرنی ہوگی ابھی تک تو مایکل کافی زیادہ دور چلا گیا ہوگا ارے ہانیا ہامیتیا ہم لوگ مایکل انکل کو کیسے پکڑیں گے فکر مت کا سنچن مایکل مجھ سے زیادہ دور نہیں جا سکتا ہے ایک تو اس کے پاس تھی بھی آڈی وہ رہی ساپنے کے طرف مایکل کی گاڑی جا رہی ہے مجھے اس کو پکڑنا ہوگا ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ سلو ہے مایکل ہم لوگ سے نکل جائے گا لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ہم لوگ کی یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ اوپی ہے پیچھے ہو جاؤ تم لوگ پیچھے ہو جاؤ وہ جا رہے اس مایکل جا رہا ہے سامنے کے طرف مجھے کچھ بھی کر کے اس کو روکنا ہوگا اس ٹریفک کافی زیادہ ہے لیکن بچے گا نہیں اس مایکل آج مجھ سے بچنے والا نہیں ہے لیکن اگر ہم لوگ کی گاڑی کہیں پہ بھی ٹھک گئی تو پھر ہم لوگ مایکل کو نہیں پکڑ پائیں گے لیکن ابھی پکڑ لیں گے آمیڈی وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس آڈی ہے تمہارے پاس یہ پرانی گاڑی ہے تم مجھے کیسے پکڑو گے پکڑنے کو میں تمہیں پکڑ لوں گا میرے پیسے واپس کرو کون سے پیسے کیسے پیسے لگتا ہے آمیڈی تم صبح صبح پاگل ہو گئے ہو دیکھو مایکل میں تمہیں بول رہا ہوں کہ چپ چاپ یہاں پہ رک جاؤ مجھے میرے پیسے واپس کرو لیکن آمیڈی تم کون سے پیسے کی بات کر رہے ہو میں کسی بھی پیسے میں سے کوئی نہیں جانتا ہوں ایک منٹ لگتا ہے کہ یہ ایسے میری بات نہیں سنے گا مجھے اس کی گاڑی کے ٹائرز کو پینچر کرنا ہے اپے یار گائز بھاگیا کتنا بھاگے گا مایکل تم اس سے کتنا بھاگے گا میرے پیسے واپس کر لیکن آمیڈی مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کون سے پیسے کی بات کر رہے ہو نکل گیا نکل گیا مایکل نکل گیا ہے مجھے جلدی کر کے اس کو پکڑنا ہو گیا اس کی گاڑی کافی زیادہ تیز ہے لیکن بچے گا نہیں مجھ سے کدھر گیا کدھر گئی اس کی گاڑی ارے یا حامیدہ لگتا ہے کہ مایکل انکل بھاگیا ایک منٹ مایکل کا پہ چلا گیا ہے بھاگیا حامیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے مایکل بھاگیا یا ایسے کیسے بھاگیا چاپ مایکل ادھر ہی ہوگا یہ پیچھے والی گاڑی نہیں ہے یہ مایکل کی گاڑی نہیں ہے تو پھر یہ گیا تو گیا کدھر مجھے مایکل کو ڈھونڈنا ہوگا ارے یا حامیدہ ہم لوگ کے پیچھے پولیس لگ گئی پولیس کو چھوڑ سنچن مایکل مجھے مل گیا اور ابھی یہ مجھ سے نہیں بچے گا پولیس کو کہتے چھوڑے مجھے مایکل کو کچھ بھی کر کے روک نہ ہوگا یہ کدھر بھاگ رہے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ ایف بی آئی والے آگے ہیں سنچن اور چاپ تم لوگ گاڑی کے اندر ہی رکھو اپنے آپ کو پولیس کی حوالے کر دے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سرنڈر کرو تم لوگ گولیں چلانا بند کرو ارے یا حامیدہ ہم لوگ کا گھر کبھی نہیں بنے گا بنے گا سنچن لیکن فیلال تو ہم لوگ بری طریقے سے فس گئے ہیں پولیس والوں کو کیا دکھت ہے کیپٹن جلدی سے اس کو ارسٹ کرو سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ نکل جاؤ یہاں سے کوئی کہیں پہ نہیں جائے گا سارے کے سارے چلو کے پولیس ٹیشن اچھا ٹھیک ہے چلو پولیس ٹیشن سنچن میرے بازو پہ گولی لگ گئی ہے لیکن ہم لوگ کے ساتھ چاپ بھی تو تھا چاپ کدھر ہے تمہارا ڈوگی تو گاڑی لے کے بھاگ گیا لیکن تم نے ہی بچو گے چلو یہ تو اچھا ہوا ہے کہ یار گائے چاپ بھاگ گیا چاپ ہم لوگ کے ساتھ پولیس ٹیشن نہیں آیا لیکن ہم لوگ کا گھر اور ہم لوگ کا رن میں ہم لوگ کے ائرپورٹ وہ سب کچھ کدھر گیا ملے گا ملے گا سنچن سب کچھ ہم لوگ کو ملے گا لیکن تم لوگ مجھے یہ بتا کر تم لوگوں نے مجھے ارسٹ کیوں کی ہے کیونکہ تم نے لاؤس سینٹوس کے ملینئر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے کون سے ملینئر کی بات کر رہے ہو تم لوگ ہم لوگ مسٹر مایکل کی بات کر رہے ہیں ابھی جس کو تم ملینئر بول رہو نا اس نے میرے پیسے چوری کی ہیں لیکن آپ کے پاس کیا پروف ہے اچھا تو تم لوگ کے پاس کیا پروف ہے کہ میں نے مایکل کے اوپر اٹیک کی ہے مایکل نے تمہارے خلاف کمپلین لکھوائی ہے کہ تم نے بینک سے اس کے ایک لاکھ کروڑ پہ چوری کی ہیں اچھا ایک لاکھ کروڑ میں نے چوری کی ہیں شاید تم لوگ کو پتہ نہیں کہ مایکل نے میرے بینک اکاؤنٹ سے ایک لاکھ کروڑ پہ چورے ہیں لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو کہ تمہیں ٹوٹچر کرنا پڑے گا ابھی پاگل واگل ہو گئے کہ تم لوگ کے پاس کیا پروف ہے مایکل نے میرے پیسے چوری کی ہیں تمہارے پاس ایک آپشن ہے مجھے ایک لاکھ کروڑ پہ دے دو ایک لاکھ کروڑ پہ تمہیں کہاں سے دے دوں میرے ایک لاکھ کروڑ خود چوری ہو گئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اگر تم بولتے ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں فائنلی یار گیز اس کو میری بات پہ وشواس آگیا ہے جلدی سے دروازہ کھولو آپ جا سکتے ہو آجا سنچن ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے پاگل ہو گئے یار گیز مجھے فضول میں آریسٹ کر لیا ان لوگوں نے لیکن مائیکل تو مجھ سے پھر بھی نہیں بچے گیا یار گیز مائیکل کو تو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں سر آپ نے اس کو جانے کیوں دیا دیکھو ایک لاکھ کروڑ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے تم لوگ اس لڑکے کو فالو کرو جی ٹھیک ہے سر میں اس کے اوپر نظر رکھوں گا ایک تو لاؤس سینٹوز پولیس والوں کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا یار گیز جس کو ذل کرتا ہے اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں میرے اپنے پیسے چوری ہو گئے میں نے سوچا تھا کہ میں پولیس میں کمپلین کروں گا بٹ یار گیز مجھے پتا ہے کہ یہ پولیس کسی کام کی نہیں ہے اس لیے جو بھی کرنا ہوگا مجھے خود ہی کرنا ہوگا مائیکل سے تو میں اپنے پیسے لے کروں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یار گیز مائیکل کدھر ہوگا اور ابھی فلال تو ہم لوگ کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے چاپ گاڑی لے کے چلا گیا ہے تو پھر یا ہم لوگ چاپ کو کال کر کے یہاں بھی بلائیں گے ہاں سنچہ نے کام کر کے چاپ کو بول کے فٹا فٹ سے گاڑی لے کے ادھر آ جائے میں تب تک سوچتا ہوں کہ مائیکل کو کس طرح پکڑا جائے لیکن یا ہم لوگ کو پکڑنے سے پہلے ہم لوگ کو یہ پتا لگانا ہوگا کہ مائیکل ہے کدھر ہاں مائیکل کی لوکیشن ہم لوگ کو لیسٹر بتائے گا ہاں یار گائز لیسٹر ہم لوگ کو مائیکل کی لوکیشن بتا سکتا ہے میں گاڑی لے کر آ گیا ہوں یار لیکن چاپ تو گاڑی لے کے بھاگ گیا تھا کیا آنا ہمیں سے آپ کو تو پتہ ہے کہ میں خطرہ دیکھ کی فوراں سے بھاگ جاتا ہوں یار چل یہ تو تنہے اچھا کیا ہے چاپ بٹ ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا لیسٹر کے پاس اور پھر لیسٹر ہی ہم لوگ کو بتا سکتا ہے کہ مائیکل ہمیں کدھر ملے گا نہیں بچے گا یار گائز ایک لاکھ کروڑ کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں اور میرے پیسے کوئی چورا لے میں تو اس کو چھوڑنے والا ہوں نہیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مائیکل لاؤس سینٹوز چھوڑ کے چلا گیا ہو یار چاپ اگر مائیکل لاؤس سینٹوز چھوڑ کے چاند میں بھی چلا گیا نا تو میں اس کو وہاں سے بھی پیکڑ کے لے کر آوں گا لیکن پیسے مجھے اپنے چاہیے ہیں کیونکہ میں نے اپنے منشن کا پورا کا پورا ڈیزائن ریڈی کر کے رکھا وایا ابھی صرف اور صرف مجھے چاہیے پیسے یار گائز مجھے اپنا گھر بنانا ہے اور لٹرالی میں یار گائز جو آج والا ہم لوگ کا گھر ہوگا وہ کافی زیادہ اوپی ہونے والا ہے فٹا فٹ سے چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ لیسٹر کے پاس مائیکل کی لوکیشن ہے یا فٹ نہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ لیسٹر بھی مائیکل کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ مائیکل کے پاس میرا ایٹی ایم کارڈ ایسے کیسے آ سکتا ہے یار گائز یہ کام لیسٹر کا ہی ہو سکتا ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ کو لیسٹر کے پاس جانا ہوگا اس کے بعد سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے آج ہم لوگ اپنا گھر بنا کے رہیں گے یار گھر نہیں چاہ پورا کا پورا مینشن بنائیں گے ہم لوگ اپنا اور میں نے تو سوچ کے رکھا ہے کہ یار گائز پوری کی پوری ایک سو گاڑیاں ہوگی ہم لوگ کے مینشن کے اندر اور ساتھ میں رنوے بھی ہوگا اور دس یا پھر پندرہ ہیلیکاپٹر اور ایرو پلینز بھی ہوگے مزہ آنے والا یار گائز ایک لاکھ روڑ کافی زیادہ ہوتے ہیں پورا کا پورا پلینٹ بنا کے رکھا ہے لیکن یہ بینک والے بھی تو نوبڑے ہیں نا میرے پیسے اٹھا کے ان لوگوں نے مائیکل کو دی دی ہیں لیکن یا حامیت ہے مائیکل کے پاس آپ کا کاٹ کیسے آیا یہ بات تو ہم لوگ کو لیسٹر یہ بتا سکتا ہے فٹا فٹ سے لیسٹر کے گھر چلتے ہیں تم لوگ یہاں پہ آس پاس دیکھو کہ مائیکل کی گاڑی تو نہیں کھڑی ہوئی مائیکل کی گاڑی تو نہیں ہے لیسٹر کی گاڑی بھی نہیں ہے لیسٹر تو اپنے پاس گاڑی رکھتا ہی نہیں ہے سارے کے سارے پیسوں کو لیسٹر انویسٹ کر دیتا ہے کافی زیادہ سمارٹ ہے یہ بٹ مجھے ابھی اس سے پتا کرنا ہوگا کہ مائیکل کدھر ہے لیسٹر تم کدھر ہو ہاں میٹی میں تو ادھر ہو لیکن تم کیا کر رہے ہو لیسٹر تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے لیکن بدلے میں کیا ملے گا بدلے میں تو فیلال تو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے چلو ٹھیک ہے پہلے بتاؤ کہ کام کون سا ہے تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ مائیکل مجھے ابھی اس ٹائم کدھر ملے گا مائیکل کی لوکیشن کو ڈھوڑنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ہاں میں ٹی ایک کروڑ لگیں گے پاگل ہو گیا کہ لیسٹر مائیکل کی لوکیشن بتانے کے ایک کروڑ چلو ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک کر دیں ہاں یہ کام ٹھیک رہے گا کتنے لائکس چاہیے ہیں زیادہ نہیں بس کوئی پچاس لائکس ہو جائے پچاس لائکس تو ٹھیک ہے تو یار کائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو ہم لوگ کو صرف اور صرف 50 لائکس چاہیے اس کے بعد مائیکل کی لوکیشن پتا چل جائے گی اور ایک دفعہ مائیکل کی لوکیشن پتا چل گئے تو پھر ہم لوگ کا سپنا سچ ہونے والا ہے ابھی تک تو صرف اور صرف 20 لوگوں نے کیا ہے ہاں تو تھوڑا سا ویٹ کرو نہ ہو جائیں گے 50 لائکس بھی ہو جائیں گے ارے ہانے یار کائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اس کے بعد لیلسٹر اینکر ہم لوگ کو مائیکل کی لوکیشن بتا دیں گے ارے واہ ہامیٹی 50 لائکس تو ہو گئے ابھی لیلسٹر ایک کام کرو کہ جلدی سے لوکیشن بتاؤ مائیکل کی لوکیشن تو کسی گھر کی شو ہو رہی ہے میں تمہیں موبائل پہ سنڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیلسٹر فٹا فٹ سے لوکیشن سنڈ کرو میں مائیکل کو چھوڑوں گا نہیں اور ہاں مجھے ایک اور بات بتاؤ میرا ایٹی ایم کارڈ تو میرے پاس ہے اور میرے بینک سے مائیکل نے پیسے نکال لی ہیں کتنے پیسے کتنے پانچ لاکھ روپے اچھا پانچ لاکھ روپے مائیکل نے نکال لی ہیں تو ایٹی ایم کارڈ بنانا کونسا بڑی بات ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ میں تمہارا ایٹی ایم کارڈ بنا سکتا ہوں کیا بنانے کو تو بنا سکتے ہو لیکن تمہیں میرا پاسورڈ نہیں بتاؤ گا تو پھر مائیکل کو پاسورڈ کیسے پتا چلا میرا پاسورڈ کافی زیادہ مشکل ہے ہامیٹی اور تمہارا پاسورڈ تو تمہارا موبائل فون نمبر ہے ہاں ویسے یہ بھی تو میں نے گلتی کیا نکی یار گائز میں نے پاسورڈ زیادہ مشکل نہیں رکھا لیکن چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپنے پیسے مجھے واپس مل جائیں گے لیکن ہامیٹی میں نے چیک کیا ہے تمہارے بینک اکاؤنٹ سے ایک لاکھ کروڑ ٹرانسفر ہوئے ہیں ابھی تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے شاید تم بھول لیو کہ میں بہت ہی بڑا ہیکر ہوں ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ تم کافی زیادہ بڑے ہیکروں لیسٹر کو میں نے بتایا کہ پانچ لاکھ روپے میرا اکاؤنٹ سے چوری ہوئے ہیں کیونکہ یار گائز یہ کافی زیادہ لالچی ہے بٹ ابھی اس نے ہم لوگ سے کوئی بھی پیسے ویسے مانگے نہیں ہے اس لیے فٹا فٹ سے ہم لوگ کو مایکل کی لوکیشن پہ جانا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو سارے کے سارے پیسے مل جائیں گے اور ہم لوگ اپنا لکشری منشن بنائیں گے آج کی شام اور آج کی رات کافی زیادہ اوپی ہونے والی ہے کیونکہ یار گائز ہم لوگ اپنے نئے منشن کے اندر سونے والے ہیں کافی زیادہ مزہ آئے گا دیکھیں یا حامیتہ ہم مایکل انکل کی لوکیشن کدھر ہے سنچین مایکل کی لوکیشن یہاں سے زیادہ دور رہی ہے ہم لوگ جلدی اس کے پاس پہنچ جائیں گے پہلے بھی میں نے اس کو آلموسٹ پکڑ ہی لیا تھا لیکن پتہ نہیں پولیس کہاں سے بیچ میں آگئے تھی بھٹ یار گائز جو میرے پاس لوکیشن ہے وہ یہاں تو سامنے والے گھر کی ہے یا پھر اس والے گھر کی ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں کے دونوں گھروں کو چیک کرتے ہیں بھٹ یار گائز مایکل کی گاڑی نہیں ہے ادھر ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو ادھر پارک کرتا ہوں اور پھر یہاں سے بلکہ نہیں مایکل کسی بھی سمیں بھاگ سکتا ہے مجھے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوگا اور چاپ تو ایک کام کر کے فٹا فٹ سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آکے بیٹھ جا اور پھر جیسے ہی تو مایکل کو یہاں سے بھاگتا ہوا دیکھے گا تو پھر تو نے اس کو فالو کرنا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مایکل ہے کدھر یار یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ایک منٹ بھا یار گائز یہ تو مایکل کی گاڑی ہے لیکن یہ تو فٹ گئی ہے اور بھائی صاحب مایکل تو یہاں پہ پڑا وایا ہے مایکل تم ٹھیک ہو کیا ابے مایکل تم سے بات کر رہا تم ٹھیک ہو ارے یا ہمیں بھی لگتا ہے کہ مایکل انکل مر گئے ہاں سنچن مایکل تو مر چکا ہے لیکن میرے پیسے کدھر گئے نہیں ملیں گے آپ کو آپ کے پیسے لگتا ہے کہ کبھی نہیں ملیں گے مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے مایکل کے ساتھ اور مایکل کی تو مجھے چنتہ نہیں ہو رہی ہے میرے پیسے پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا ہے مجھے کوئی نہ کوئی ثبوت مل گیا یہ ایک گرنیڈ لانچر ہے اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہوں گے فوراں سے پہلے یہ والا گرنیڈ لانچر لے کے جاتا ہوں لیسٹر کے پاس وہ مجھے بتا دے گا کہ اس وقت گرنیڈ لانچر کے اوپر فنگر پرنٹس کس کی ہیں آج آس انچان جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ آج ہم لوگ کی قسمت ہم لوگ کا تھوڑا تھوڑا ساتھ دے رہی ہے یہی تو چاہیے تھا مجھے لیکن اگر آج ہم لوگ کو گرنیڈ لانچر نہیں ملتا تو اس بندے تک پہنچنا ایمپوسیبل ہو جاتا جس نے ہم لوگ کے پیسے چرائے ہیں بٹ ابھی ہم لوگ کو فوراں سے پہلے لیسٹر کے پاس جانے میرے پیسے جس نے بھی چرائے ہیں میں اس کو ڈھونڈ کے رہوں گا سر لگتا ہے کہ ہامی ٹی نے مائیکل کو مار دیا مجھے بھی بلکل ایسا ہی لگتا ہے لیکن ہم لوگ کے بندے اس کو فالو کر رہے ہیں جی جی سر ہم لوگ کے بندے ہامی ٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہامی ٹی کو مائیکل کی لوکیشن کا کیسے پتا چلا سر یہ تو ہم لوگ کو نہیں معلوم لیکن ہامی ٹی کسی کے گھر پہ گیا تھا وہ گھر بہت ہی چھپاوا تھا تو تم لوگوں نے ابھی تک پتا نہیں لگایا کہ وہ گھر کس کا ہے سر کوئی لیسٹر نام کا لڑکا رہتا ہے وہاں پہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہامی ٹی اور لیسٹر ساتھ میں ملے ہوئے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ پیسوں کا پتا چلا کیا نہیں سر مائیکل تو مر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کوئی اور چراکے لے کے چلا گیا ہے چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ پیسوں کا مالک تو مر گیا ابھی اگر ہم لوگ کو ایک لاکھ کروڑ مل گے تو وہ ہو جائیں گے ہم لوگ کے ارے واہ سر کرپشن ہو تو آپ جیسی ہو ابھی نہیں نہیں اس کو کرپشن نہیں اس کو سمارٹ ورک بولتے ہیں دیکھو مائیکل یہاں پہ مر چکا ہے اور مائیکل کے نام پہ تھے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سارے کے سارے پیسے ہم لوگ کے ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ کو ہامی ٹی کو بھی ختم کرنا ہوگا سر اس کو تو بعد میں ختم کریں گے لیکن پہلے ہم لوگ کو پیسے دھوننے ہیں ہامی ٹی کا بولنا ہے کہ سارے کے سارے پیسے اس کے ہیں اس لیے ہامی ٹی پیسے تک پہنچ کے رہے گا ہم لوگ کا کام صرف ہو سیف ہامی ٹی کو فالو کرنا ہے کیا کہنے سر ہم لوگ تو بہت زیادہ کام چور رہے ہیں اس کو کام چوری نہیں بلکہ اس کو سمارٹ ورک بولتے ہیں تم لوگ جلدی سے ہامی ٹی کے پیچھے جاؤ جی ٹھیک ہے سر ہم لوگ ابھی اس کو فالو کرتے ہیں اتنی مشکل سے مایکل کا پتہ چلا تھا بٹ یار گائز مایکل کو بھی مار دیا ان لوگوں نے لیکن یہ کون ہو سکتے یار گائز مایکل کی پیچھے کون پڑ سکتا ہے پیسے میرے ہیں چورائے مایکل نے اس کے بعد مایکل کو کوئی مار کے چلا گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کے پاس جاتا ہوں بولو ہامی ٹی دوبارہ واپس آگئے کیا لیسٹر یہ جو میرے ہاتھ میں گرنیڈ لانچر ہے اس کے اوپر فنگر پرنٹس چیک کرو اچھا ٹھیک ہے ٹیبل پہ رکھو اس کے اوپر تو کسی پرنس کے فنگر پرنٹس ہیں کیا بات کر رہے ہو اب یہ پرنس کون ہے پرنس کا نام ہامی ٹی ہے ابھی لیسٹر کیا کر رہے ہو مزاق کا ٹائم نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارے فنگر پرنٹس ہیں نا اس کے اوپر میرے علاوہ کسی اور کی بھی ہوں گے چیک کرو ایک اور بندے کے فنگر پرنٹس ہیں اس کا نام ہیری ہے ہیری نام ہے اس کا ہیری کون ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے اچھا تو اس کا موبائل فون نمبر بلکہ ایک کام کرو کہ مجھے بتاؤ کہ ہیری کدھر ملے گا اچھا ٹھیک ہے میں ہیری کی لوکیشن نکالتا ہوں لیکن بدلے میں تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا ہاں بتاؤ لیسٹر کیا کام کرنا ہے مجھے ایک کروڑ پر دینے ہوگے ایک کروڑ نہیں ہے نا لیسٹر میرے سارے کے سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں یہ کام ٹھیک ہے تو یار کائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو چیک کرو لیسٹر ہو گیا ہوگا ابھی تک تو صرف فور صرف پانچ لوگوں نے کیا ہے اچھا تو کتنے چاہیے کم از کم بھی بیس لوگوں کو بولو کہ چینل کو سبسکرائب کریں اچھا ٹھیک ہے تو یار کائز آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو ہم لوگ ویسے بھی سیما لیک سبسکرائبرز کے کافی زیادہ قریب ہیں ارے نہیں نہیں ایک لاکھ سبسکرائبر نے صرف دس چاہیے ہاں ٹھیک ہے وہ میں اپنے دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی ایک بندہ رہتا ہے ایک سبسکرائب چاہیے ہم لوگ کو یار کائز فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے ڈن لکھ دینا ارے نہیں نہیں کومنٹ کر کے ڈن نہیں کومنٹ کر کے لیسٹر اوپی لکھنا اچھا چلو ٹھیک ہے یار کائز کومنٹ کر کے آپ لوگ لیسٹر اوپی لکھ دو مل کی لوکیشن آمی ٹی میں تمہیں لوکیشن سینٹ کر رہا ہوں فائنلی یار کائز ہم لوگ کے پاس لوکیشن آگئی یہ بندے کا نام کیا بتایا تھا ہیری نام ہے اس کا ہیری ہیری مجھ سے بچے گا نہیں پیسے میرے چورا کے آیاشی کر رہا ہوگا ڈھونڈ لوں گا ہیری کو ڈھونڈنا کونسا مشکل ہے نہیں بچے گا آج یہ ہیری مجھ سے بچنے والا نہیں ہے تمہارا نام لیسٹر ہے نا ہاں میرا نام تو لیسٹر ہے لیکن تم لوگ کو مجھ سے کیا کام ہے تمہارے پاس ایک لڑکا آیا تھا ہامی ٹی تم مجھے بتاؤ کہ وہ کھدھر ہے ہاں ہامی ٹی کو تو میں نہیں جانتا ہوں کس کی بات کرے ہو تم لوگ دیکھو میں ساتھ اشار بننے کی کوشش بت کرو تمہاری وجہ سے مائیکل کی موت ہو چکی ہے لیکن میری وجہ سے مائیکل کیسے مر سکتا ہے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کہ نکلو یہاں سے تمہیں شاید پتا نہیں کہ ہامی ٹی لاؤس سینٹوز کا موس وانٹڈ کرمینل ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تمہارے پاس آیا تو بتاؤ کہ تم نے اس کو کدھر بھیجا ہے ارے میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں تم لوگ جاؤ یہاں سے اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم نے ہامی ٹی کو کدھر بھیجا ہے تو کسی اور بندے کے بھی جان چلی جائے گی ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہامی ٹی کدھر ہے ساتھی ہو جلدی سے انکاؤنٹر کرو اس کا ارے نہیں 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 رکو رکو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہامی ٹی کو میں نے ہیری کے پاس بھیجا ہے کون ہیری کیسا ہیری لوسینٹوس کے اندر ایک ہزار ہیری رہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں تم بھی چلے جاؤ ٹھیک ہے تم جلدی سے مجھے بتاؤ کہ ہیری کدھر ملے گا لیسٹر نے مجھے لوکیشن کسی ریسٹورانڈ کی بھیجی اور یہ والا ریسٹورانڈ پلیٹو بے کے اندر ہے لیکن ریسٹورانڈ میں ہیری کیا کر رہا ہوگا یار گائز اتنے زیادہ پیسے چھوڑایا ہیں اور پیسے چھوڑنے کے بعد ریسٹورانڈ میں میرے کیا سے اپنے دوستوں کو پارٹی مارٹی دے رہا ہوگا اچھا تو یار گائز پیسے میرے اور پارٹی یہ ہیری کرے گا بچنے والا نہیں ہے یار گائز میں تو اس ہیری کو چھوڑوں گا نہیں لیکن یہ ریسٹورانڈ ہے کدھر لیسٹر نے مجھے لوکیشن تو ادھر کی بھیجی تھی بٹ یار گائز یہاں پر یہ رہا یہاں پر ہے یہ ریسٹورانڈ اور مجھے لگتا ہے کہ ہیری ادھر ہی ہوگا بٹ یار گائز یہاں پر کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لگتا ہے کہ کافی زیادہ بڑا ریسٹورانڈ ہوگا تم لوگ دیکھو تمہیں یہاں پر کوئی اوپی سی گاڑی دکھائے دی رہی ہے کیا ارے ہاں یا حامدہ یہ دیکھو یہاں پر تین گاڑیاں کھڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیری بھائی سب ادھر ہی ہیں اور میرے پیسو کی گاڑیاں لے کے یہ ریسٹورانڈ میں پارٹی کرنے کے لیے ہے نہیں بچے گا مجھ سے یہ ہیری آج نہیں بچنے والا ہے کہاں پہ ملے گا ایک کام کرتا ہوں کہ ادھر چیک کرتا ہوں ہاں بھائی تم ہیری بلکہ یہ تو کوئی انٹی ہے ایک سیکنڈ ہیری کدھر ہے ہیری کدھر ہے تمہارا نام کیا ہے اب یہ فون پہ بات کرنا ہوں پاگل ہے کیا تو اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ہیری نہیں ہو سکتا ہے مجھے ڈھونڈا ہوگا اس ہیری کو کدھر ہے یہ کہاں پہ جا سکتا ہے ایک منٹ تمہارا نام بلکہ یہ تو کوئی ومن ہے یہ تو ہیری نہیں ہو سکتا تو پھر ہیری گیا کدھر ادھر ہی ہوگا اس کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں تو ہیری بھی ہم لوگ کو ملی جائے گا مگر ایک منٹ اب یہ سنچن کدھر چلا گیا ہے ارے یا ہیری کو ڈھونڈ رہا ہوں ہیری کو تو ڈھونڈ رہا ہے لیکن تو خود کدھر ہے سنچن ہیری کی گاڑی کے پاس کھڑا بھا یار ایک منٹ سنچن تو مجھے بول رہا تھا کہ تو ہیری کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن ہیری یہ والی گاڑی ہم لوگ چوری کریں گے اس والی گاڑی کو چھوڑ سنچن میرے ایک لاکھ کروڑ پر چوری ہو چکے تجھے گاڑی کی پڑی ہے اس طرح کی ایک سو گاڑیاں ہم لوگ پرچیز کر سکتے ہیں تو فیریا ہمیں تو آپ پہ کام کرو کہ آپ ہیری کو ڈھونڈو میں اس کی گاڑی کے پاس رکھوں گا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے سنچن تُنہیں ہیری کو بھاگنے نہیں دینا ہے اور ایک منٹ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے یہ ہیری کی دوست تو نہیں ہے نہیں یار گائز یہ ہیری کی دوست کیسے ہوگی اس کا کیا نام ہے ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا ابے تم سے بات کر رہا ہوں لگتا ہے کہ یہ گنگا ہے یار گائز یہاں تو یہ گنگا ہے یہاں تو پھر یہ بہر ہے ابے تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا ابے بھوت ہے تو بھوت یہ کہا یار گائز بھوت کہے کے چلا گیا میں دیکھنے میں اتنا بھیانا کھوں گیا لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ کو ہیری کو ڈھونڈنا ہے کدھر ہے ہیری کو ڈھونڈ کر روں گا ہوگا تو اسی ریسٹوران کے اندر کیونکہ گاڑیاں اس کی یہی پہ کھڑی ہیں تو بھاگ تو یہ سکتا ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں بٹ نہیں یار گائز یہاں پر بھی ہیری نہیں ہے تو پھر یہ کدھر جا سکتا ہے ریسٹوران بھی میں نے پورا کپورا دیکھ لیا ہے یہ سائیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پر بھی نہیں ہے تو پھر یہ کدھر جا سکتا ہے یہ سیڑیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں ہاں یار گائز میرے خیال سے ہیری اوپر ہوگا فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں سے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیری آخر ہے کدھر بچنے والا تو یہ مجھ سے نہیں ہے اور یہاں پہ بھی نہیں ہے کہاں جا سکتا ہے اور گائز یہ ایک منٹ چیئر لفٹ کے پیچھے مجھے تین بندے بلکہ نہیں دو بندے اور ایک لڑکی دکھائے دی رہی ہے یہ ریڈ جیکٹ والا ہیری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریڈ جیکٹ والا ہیری ہے اس سے پہلے کہ یہ چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے نکل جائے مجھے اس کو پکڑنا ہوگا ہیری پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارے پیچھے کون ہے کون ہے میرے پیچھے وہ میں تمہیں ابھی جلدی بتاتا ہوں تم دو لوگ کے دونوں یہاں سے بھاگ سکتے ہو اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہیری میرے پیسے کدھر ہیں کون سے پیسے کیسے پیسے تم نے مائیکل سے ایٹی ایم کار چوری کیا ہے مجھے وہ چاہیے ہوگا اچھا تو تم ہو وہ لڑکے میرے ساتھ زیادہ باتیں مت کرو ایٹی ایم کار دو مجھے ایٹی ایم کار تو بیٹا تجھے ملے گا نہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ گولی کھاؤ مجھے فٹا فٹ سے اس کی پاکٹ سے ایٹی ایم کار نکالنا ہوگا مل گیا یار گائز ایٹی ایم کار ہم لوگ کو مل چکا ہے اور ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ فوراں سے پہلے یہاں سے نکلتا ہوں یار گائز یہاں پہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ فائر ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ پولیس کو بلا لیں مجھے یہاں سے بھاگنا ہے اب پھر ایک منٹ یہ پولیس یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے اور سنچن ان لوگ کے سامنے میں کیا کروں میرے پاس ایک پلان ہے فوراں سے پہلے مجھے بلڈر کو کال کر کے سارے کے سارے پیسے اسے بھیجنے ہوں گے جی سر بڑے دنوں کے بعد کال کیے آپ نے میں تمہیں پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک سو گاڑیاں چاہیے اور ایک بہت زیادہ اوپی منچن چاہیے ہے سر ایک لاکھ کروڑ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی دیکھو اتنے زیادہ پیسے میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو پھر گھر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے ارے سر ایسا گھر بنا کے دوں گا کہ آپ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے نہیں نہیں پاگل نہیں ہونا ہے میں نے بس دکھنے میں اچھا ہو گھر جی جی ٹھیک ہے سر ایک سو گاڑیاں بھی کھڑی کروں گا اندر اور صرف ایک سو گاڑیاں نہیں مجھے اپنے گھر کے اندر رنوے بھی چاہیے اور ایک بڑا سو سویمنگ پول بھی چاہیے ساتھ میں ہیلی پیڈ بھی چاہیے اور اپنا پرسنل گراؤج بھی چاہیے مل جائے گا سر مل جائے گا لوکیشن بتاؤ لوکیشن کسی ماؤنٹین کے اوپر بنا دو جی ٹھیک ہے سر ایسا گھر بناوں گا کہ ویو بھی بہتی شاندار آئے گا ٹھیک ہے تو میں تمہیں پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ سینڈ کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر آپ پیسے سینڈ کر دو ایک منٹ رکو میں ابھی سینڈ کرتا ہوں چیک کرو آگے کیا جی سر پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ آگے ٹھیک ہے تو پھر تو میرا گھر ریڈی کر کے مجھے کال بیک کرنا ٹھیک ہے سر ایک لاکھ کروڑ کا تو بہتی بڑیا محل بنا کے دوں گا آپ کو اچھا ٹھیک ہے ابھی مجھے کال کاٹنا ہوگا سارے کے سارے پیسے تو میں نے بلڈر کو بھیج دی ہے گن وغیرہ سائٹ پہ کرتا ہوں اور چلتے ہیں پولیس والوں کے پاس ارے یا حمدہ یہ دیکھو یہ پولیس انکل مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ہاں بھئی کیا بھائی سنچن کو پریشان کیوں کر رہے ہو مجھے پتا چلا ہے کہ تُو نے اندر کسی بندے کو مارا ہے جلدی سے ایٹی ایم کارڈ مجھے دے دے کونسا ایٹی ایم کارڈ تمہیں دے دوں میرے پاس تو کوئی ایٹی ایم کارڈ ہے ہی نہیں کیوں جب تُو نے کوئی ایٹی ایم کارڈ دیکھا ہے کیا میں نے تو اپنی پوری کی پوری زندگی میں پوکیمون کارڈ کے علاوہ کوئی کارڈ نہیں دیکھا ہاں تو سیر سنا آپ نے ہم لوگ کے پاس کوئی بھی ایٹی ایم کارڈ یہ کیا طریقہ ہے پاگل ہے آرگائیس سیدھا سر پہ مار دیا اس نے فائنلی آرگائیس ہم لوگ ایف بی ایم والوں کے پاس آج چکے یہ ہم لوگ کو بچا لیں گے جب چاپ بتا کے پیسے کدھر ہیں ہاں کون سے پیسے پولیس وار نے ہم لوگ کو بتایا کہ تُو نے کسی ہیر انہم کے بندے کو مار کے اس کا ایٹی ایم کارڈ چوری کی ہے ایٹی ایم کارڈ تو میرے پاس پڑا ہے تم چیک کر سکتے ہو وہ تو خالی ہے ہے تمہارے ایٹی ایم کارڈ کے اندر پیسے نہیں ہے کیا نہیں نہیں سر ایٹی ایم کارڈ کے اوپر آپ نام چیک کر سکتے ہو میرا اپنا نام لکھاو ہے اور میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہیں ہی نہیں سر یہ جھوٹ بولا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑے لیکن آفیس سر اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں نوگری سے نکال دوں گا ٹھیک ہے سر آپ اس کا ایٹی ایم کارڈ چیک کرو لاؤ اپنا ایٹی ایم کارڈ دو یہ لو سر یہ پکڑو میرا ایٹی ایم کارڈ ابھی یہ کیا طریقہ ہے ٹیبل کے اوپر کیا کر رہے ہو ابھی دیکھو آپ مجھے فضول میں لے کر آگے ہو میں کافی زیادہ گریب ہونا میرا اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آفیس کے اندر کس طرح بیہیف کرتے ہیں ایک منٹ رکھو میں ابھی چیک کرتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہو تو ویسے میں ان لوگ کو آفیس کافی زیادہ بڑی ہے یہ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہے ہاں نا سر پیسے نہیں اکاؤنٹ میں آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے سکتے ہو کیا پولیس آفیسر میں تمہیں ابھی اسی ٹائم نوکری سے نکالتا ہوں لیکن سر اس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ کروڑ ہیں ایک لاکھ کروڑ پاگل ہو گیا کہ ایک لاکھ میں نے کبھی نہیں دیکھے تمہیں ایک لاکھ کروڑ کی بات کر رہے ہو لیکن سر ابھی میں جا سکتا ہوں کیا جی سر آپ جا سکتے ہیں سوری آپ کو ڈسٹرپ کیا ہاں تم لوگوں نے مجھے کافی زیادہ ڈسٹرپ کیا لیکن چلو کوئی بات نہیں خیر ہے اور اس پولیس والے کو نوکری سے نکال کے تمہیں بہت ہی اچھا کی ہے اس کے اخلاف تو میں کورٹ میں جاؤں گا فائنل یار گائنس پولیس والا تو فز گیا ہے بٹ ابھی ٹائم آت چکے اپنے نئے منشن کے اندر جانے کا بلڈر کو کال کرتا ہوں آ بھئی میرا گھر ریڈی ہو گیا کیا جی سر گھر آپ کا ریڈی ہو گیا بس گاڑیاں لے کر آ رہا ہوں کیا بات کرے ہو سچ میں ریڈی ہو گیا کیا جی جی سر ایسا گھر بنائے کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے لیکن بس گاڑیاں لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم سارے کی ساری گاڑیاں لے کر آ میں بھی بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں ہم لوگوں کا گھر ریڈی ہو گیا کیا ہاں نا سنچن گھر ریڈی ہو گیا لیکن دیکھ یہ گھر کافی زیادہ مہنگا ہے نا تو مجھے پہلے جا کے تھوڑے سے کپڑے وغیرہ پرچیس کرنا ہوگا تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو لیکن ایک منٹ ہم لوگ کی گاڑی کدھر گئی یار گائز گاڑی یہاں پہ نہیں ہے کوئی بات ہے ہم لوگ یہاں سے گاڑی چرا لیں گے گاڑی چرا لیں گے گاڑی چرا لانا کونسا مشکل ہے بٹ یہ والی گاڑی نہیں یار گائز یہ تو کوئی زیادہ ہی عجیب سی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہ گرین والی گاڑی چوراتا ہوں یہ گاڑی ٹھیک رہے گی ویسے بھی ہم لوگ کے گھر کے اندر ایک سو گاڑیاں ہونے والی ہیں بیٹھو سنچن اور چاپ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن یا حامید آپ مجھے بھی نئے کپڑے دلا ہوگے کیا ہاں سنچن سوچ رہا ہوں کہ تجھ بھی نئے کپڑے دلا دوں لیکن مجھے کیا دلا ہوگے یار چاپ تو بھی کپڑے پہنے گا کیا کپڑے تو نہیں پہنوں گا لیکن بہت بکھ لگ رہی ہے مجھے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہم لوگ کر لیں گے لیکن پہلے مجھے فٹا فٹ سے کپڑے پرچیس کرنے اس کے بعد تھوڑے سے بال وغیرہ بھی سیٹ کرنے تم لوگ ایک کام کرنا کہ ریسٹرانٹ سے جا کے کھانا وغیرہ آرڈر کرو میں ریڈی ہو کے تم لوگ سے ملتا ہوں اور ابھی مجھے کوئی اوپی سا سوٹ چاہیے یار گا یہاں پہ کافی زیادہ سوٹ لگے ہوئے ہیں میرے خیال سے تو یہ بلکہ نہیں یار گا یہ والا ٹھیک رہے گا مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کلر کون سا ہونا چاہیے یہ چیک والا ٹھیک ہے یار گا یہ وائٹ بھی اوپی لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سنچن کیسا ہے ارے یا حامدہ یہ تو بہت زیادہ اوپی ہے کلر تم لوگ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کلر یار ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کلر چینج کرتے ہیں اور اب کی باری تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کلر کیسا ہے یہ کلر تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر کون سے کلر کر لوں ارے یا حامدہ یہ بلو والا بہت زیادہ اوپی ہے لیکن سنچن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ریڈ کیسا ہے یہ ریڈ بڑی ہے حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ اس کو ڈن کرتے ہیں لیکن ایک منٹ نیچے اور بھی ہے یہ کیسا ہے یہ محرون ہے ارے نیا حامدہ یہ تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہم لوگ کو ریڈ چاہیے ہوگا چلو ٹھیک ہے یہ گرین کیسا ہے گرین بھی کافی زیادہ مہنگ ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس ریڈ کو ڈن کرتے ہیں لیکن ابھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑ سے بال وغیرہ بھی سیٹ کرالوں فٹا فٹ سے ہم لوگ باربر شاپ پہ چلتے ہیں لاس سینٹوز کی سب سے بڑی دکان پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور ابھی تمہیں کام کرونا کہ میرے بال لمبے لمبے کر دو جی ٹھیک ہے سر جیسا آپ بولیں گے بلکل ویسے کرو گی اچھا ٹھیک ہے پہلے مجھے سارے کے سارے ڈیزائن تو دکھا دو یہ کس طرح کے بال ہیں میں بولنوں کہ لمبے سے بال چاہیے مجھے سر یہ والے بال کیسے رہنگے ابھی نہیں نہیں یہ کیا کر رہی ہو کوئی اوپی سے بال دکھاؤ یہ ٹھیک ہے یہ والا ڈیزائن کر دو لیکن سر میرے خیال سے آپ کے اوپر یہ والے بال بہت بڑیا لگیں گے ابھی باغل باغل ہوگی ہو یہ کس طرح کہ ٹکلا کرو گی مجھے یہ والے بال ٹھیک ہے فائنلی یار گائز یہ والے بال بڑیا لگ رہے ہیں لیکن وہ میری تھوڑی سی بیرڈ بھی سیٹ کر دو لیکن اس کے پاس زیادہ ڈیزائن نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک رہے گا ہاں یار گائز یہ والا ڈیزائن ٹھیک رہے گا اس کے بعد ہم لوگ بھی کافی زیادہ امیری لگنے والے ہیں ہو گیا یار گائز سارا کا سارا کام ہو چکا ہے ابھی ٹائم آگیا اپنے لکجری مینشن کہنے جانے کا آجاؤ سنچنا چاپ چلتے ہیں بار اور یہ ہم لوگ کے گھر کی اینٹرنس ہے یار گائز نمبر چیک کرو 01 یار گائز کتنا اوپی نمبر ہے ہم لوگ کے گھر کا اور بھائی صاحب کتنا زیادہ بڑیا ڈرائیوے ہے ہم لوگ کے گھر کی اینٹرنس اتنی زیادہ اوپی ہے تو اندر سے پتا نہیں کیسا ہی ہوگا پورے کے پورے ایک لاکھ روپے خرچ کی ہے گھر تو اوپی ہوگا نیار یہ تو میں سوچ رہا ہوں چاپ گھر یہ ہم لوگ کا کافی زیادہ اوپی ہونے والا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یار گائز آپ لوگ کو بھی یہ والا گھر دیکھیں کافی زیادہ اچھا لگے گا لیکن پہلے ہم لوگ کو اوپر جا رہا ہے میں نے اس بندے کو بولا تھا کہ ہم لوگ کا گھر ہائٹ پہ ہونا چاہیے اور اسی لئے اس نے ہم لوگ کا گھر ماؤنٹین کے اوپر بنا دیا یار گائز کافی زیادہ بڑی ہے ساتھ میں پیڑ بھی لگے ہوئے اور فائنلی یار گائز یہ ہے ہم لوگ کے گھر کی اینٹرنس کتنی زیادہ اوپی ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب چار گاڑیاں وہاں پر بھی کھڑی ہیں لیکن یار خامیدہ یہ دیکھو اوپے بھائی صاحب اترو جلدی اترو کتنی زیادہ موٹر بائکس ہیں یار گائز پورے کے پورے لاس انٹوز کی موٹر بائکس ہیں ادھر کونسی چلاوں مگر ایک منٹ ابھی ہم لوگوں نے موٹر بائکس کو نہیں چلانا ہے گاڑیاں چیک کر سنچن کتنی زیادہ بڑی ہے نا ارے ہانے یار خامیدہ سارے کی ساری گاڑیاں بہت زیادہ اوپی ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ موٹر بائک بھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائک ہم لوگ بعد میں چلائیں گے فیلال تو یہ ہم لوگ کا گیریج ہے لیکن ایک منٹ ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہیں ایلیویٹر ہے یار گائز ایلیویٹر کام کرتا ہے کیا ہم لوگ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہاں بھائی صاحب ایلیویٹر کام کرتا ہے یہ ہم لوگ کو اوپر والے فلور پہ لے کے جائے گا پول ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورے کے پورے گھر میں فیلال ہوئے اوپی ہے وہ سامنے کی طرف رنوے ہے رنوے کی طرف ہم لوگ بعد میں چلتے ہیں لیکن پہلے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اور کون کونسی چیز ہے چار گاڑیاں یہاں پر بھی کھڑی کر کے رکھی ہیں بیلڈر نے گھر تو ہم لوگ کا لٹرالی میں آر گائز بہت ہی زیادہ اوپی ہے ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ اس کو باہر سے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو اندر لے کے جاؤں گا سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں پر تو یہ رنوے ہے ہاں یار گائز یہ ہم لوگ کے منشن کا رنوے ہے جس کے اندر یہ ایک گولڈ کا ایرو پلین ہے لیکن فسل گیا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے بٹ یار گائز یہ سارے کے سارے ہم لوگ کے ایرو پلینز ہیں اس والے ایرو پلین کو میں فلائے کروں گا یہ سب سے زیادہ اوپی لگ رہے ہیں بٹ ابھی ٹائم آ چکا ہے گھر کو اندر سے دیکھنے کا ایک کام کرتا ہوں کہ سائیڈ سے نکل کے جاتا ہوں ہم لوگ کے گھر سے ویو تو بہت زیادہ بڑیا آ رہا ہے اور اندر سے مجھے پتا ہے کہ اور بھی اچھا ہوگا سر کیسا بنایا گھر گھر تو تم نے کافی زیادہ بڑیا بنیا ہے لیکن ابھی مجھے اوپر جانا ہوگا ایلیویٹر کھل گیا ہے فٹا فٹ سے اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اوپر والا فلور کیسا ہوتا ہے چلو بھائی صاحب کھل جاؤ ایلیویٹر کھل چکا ہے کیا اوپی ویو آ رہا ہے یہاں سے بٹ ابھی یہ کونسی جگہ پہلے ہم لوگ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں بھائی صاحب لان ہے یہ کتنا زیادہ گرین ہے بہت زیادہ بڑیا چیز ہے یہ اور ساتھ میں ایک ٹرینڈ میل بھی ہے لیکن ابھی ہم لوگ انہیں رننگ وغیرہ نہیں کرنی ہے میں آپ لوگ پورا کا پورا گھر دکھاتا ہوں یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہم لوگ چپلے اتار گئے گاس پہ بھی واک کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کو اندر جانا ہوگا اور یہ کیا چیز ہے اچھا یہ تو ایلیویٹر ہے جس سے ہم لوگ اوپر آئے تھے بٹ ابھی ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اور کون کونسی چیزیں یہ ہم لوگ گھر کا لاؤنج ہے اور ایک سیکنڈ یہ چیز کتنی زیادہ اوپی ہے ویو تو بہت بڑی آرہا ہے اور پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کا 3D میپ بھی ہے یہاں پہ مگر ایک منٹ یہ پیسے یہاں پہ رکھنے کو کس نے بولے تھے اس کو یہ ہم لوگ کا ایک آفیس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ اوپی ہے اور پیچھے والی سائٹ پہ گھڑی بھی لگی ہوئی ہے بٹ ابھی مجھے یہاں سے اوپر جانے ہیں مگر اوپر جانے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہم لوگ کا لاکر ہے گولڈی گولڈ ہے اس کے اندر ماننا پڑے گا ایک لاکھ کروڑ کو بیلڈر نے بلکل صحیح طریقے سے یوٹیلائز کی ہے مگر یہ کیا کر دیا بے بھائی صاحب یہ کیا کیا ہے اس نے اس والی واشنگ مچین کے اندر کم از کم بھی میرے ایک کروڑ تو ہوں گے ہاں یار گائز ایک کروڑ یہ واشنگ مچین کے اندر دھو رہا ہے لیکن ابھی بلڈر ہے اس کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں یار گائز تھوڑے پیسوں کا یہ گولڈ بھی پرچیز کر کے لے کر آیا ہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے اوپر جانے کا اوپر میرے خیال سے ہم لوگ کا بیڈروم ہونے والا ہے اور ہاں یار گائز یہ ہے ہم لوگ کا بیڈروم زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن دکھنے میں اچھا ہے یار گائز نیند ویند ہم لوگ کو یہاں پہ ایزی لی آ جائے گی تو یار گائز یہ تھا ہم لوگ کا پورا کا پورا گھر ابھی فسل گیا بلڈر یہ جگہ کچھ زیادہ سلپ رہی ہے ارے سر آپ کے جوتے سلپ ہو رہے ہیں کیا ہانا میرے جوتے کچھ زیادہ سلپ ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں کام کرتا ہوں کہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں بچ گئے یار گائز تو یہ تھا ہم لوگ کا پورا کا پورا گھر اور وہ پیچھے کی طرف ہیلی پیٹ بھی ہے لیکن ہیلی کافٹر دکھائی نہیں دے رہا ہے چلو کوئی بات نہیں ہیلی کافٹر ہم لوگ پرچیز کر لیں گے تو یار گائز اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کا یہ والا لگیری مینشن اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلی کے اندر ٹیل دے ٹیک یا نیٹ با بائی